بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں محمد سحیل آپ تمام بہن بائیوں کو چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں امید کرتا ہوں آپ سب بہن بائی اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے خیر و عفیت سے ہوں گے پیارے بہن بائیوں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو لا حول ولا قوت اللہ باللہ پڑھنے کی فضلت کے بارے میں بتاؤں گا کہ لا حول ولا قوت اللہ باللہ پڑھنے سے کیا کیا برکتیں اور فوائد حاصل ہوتے ہیں حدیث مبارکہ میں یہ کلمات پڑھنے کی کیا فضلت بیان ہوئی ہے وہ آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تو ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے یہ عرض ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کیجئے گا سواب کی نیت سے اپنے دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت سے آپ اس ویڈیو کو ضرور اپنے جاننے والے دوست حباب تک اپنے بہن بھائیوں تک شیئر کیجئے گا تاکہ ہمارے دوسرے مسلمان بہن بھائی بھی اس ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں سواب کی نیت سے جب آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو جو بھی مسلمان بہن بھائی اس پر عمل کرے گا یہ کلمات پڑھنا شروع کر دے گا تو جب تک وہ یہ کلمات پڑھتا رہے گا آپ کو سواب ملتا رہے گا میرے بہن بھائیوں لا حول ولا قوت الا باللہ یہ ایسے کلمات ہیں جن کی احادیث مبارکہ میں بڑی فضیلت بیان ہوئی ہے جن میں سے چند احادیث مبارکہ میں آپ کو سناتا ہوں مجمع الزوائد کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہیں حضرت سیدنا معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاق سیہ افلاق صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کے بارے میں نہ بتاؤں ارز گیا وہ کیا ہے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ اسی طرح اگلی حدیث مبارکہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ سنان ابن ماجہ کے اندر موجود ہے حضرت سیدنا ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز وجل کے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے ابو زر کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کے بارے میں نہ بتاؤں میں نے ارز کیا ضرور بتائیے ارشاد فرمایا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے پیارے بہن بھائیو سنا آپ نے کہ یہ کلمات کتنے باورکت ہیں نبی کریم صل اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے اور جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے حضرت سیدنا مکحول رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ ولا من جع من اللہ الا الی کہا اللہ عز و جل اس پر مسیبتوں کے ستر دروازے بند فرما دے گا جن میں سے چھوٹی مسیبت فقر ہے معلوم ہوا کہ یہ کلمات پڑھنے کی بھرکت سے اللہ تعالی علیہ وسلم مسیبتوں کے ستر دروازے بند فرما دیتا ہے اور جن میں سے چھوٹی مسیبت فقر ہے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے قسوں کے مددکار شفیع روز شمار دو عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑا تو یہ اس کے لئے ننانوے بیماریوں کی دوا ہے ان میں سے سب سے ہلکی بیماری جو ہے وہ رنج و علم ہے یہ حدیث مبارکہ الترغیب والترہیب کے اندر موجود ہے پیارے بہن بھائیو آج کل ہر کوئی پرشان ہے طرح طرح کی پرشانیوں میں مصیبتوں میں گھرا ہوا ہے بیماریوں میں مبتلا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں کتنا پیارا عمل بتا دیا کہ جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑا تو اس کے لئے ننانوے بیماریوں کی دوا ہے اور ان میں سے سب سے ہلکی جو بیماری ہے وہ رنج و علم ہے اور جس نے لا حول ولا قوت الا باللہ ولا من جاء من اللہ الا الیہ کہا اللہ عزوجل اس پر مصیبتوں کے ستر دروازے بند فرما دے گا اور جن میں سے سب سے چھوٹی مصیبت فقر ہے اگر کوئی لا حول ولا قوت الا باللہ اتنا ہی کہلے تو بھی کافی ہے جنت کا خزانہ پانے کے لئے مصیبتوں سے نجات کے لئے بیماریوں سے نجات کے لئے ہمارے لئے یہ بڑا ہی بہترین عمل ہے چلتے پھرتے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے رہا کریں اللہ رب العزت ہر طرح سے آسانی پیدا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق اتا فرمائے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ضرور لائک کیجئے گا اور مزید ایسی ہی اسلامی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لئے اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفکیشن کو آن کر لیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک بہ آسانی سے پہنچتی رہیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی